ایجنڈا 360 اور پھر وہ عوام بلوچستان کی ان کو اکاؤنٹبل رکھے اور گورننس جو ہے وہ گراس روٹس پہ آ جائے بلوچستان میں اب کیا مطلب سلوشن کیا ہے سب میری دیکھیں میں کہتا ہوں کہ اب بھی ہمارا جو سلوشن ہے وہ لانگ ٹام ہے کیا ہے آپ جو ایٹی ایڈ ایمینڈمنٹ آپ نے پاس کرائیے اس کو ایمپلیمنٹ کر لیں اس کو خوبصورت سے ایمپلیمنٹ کر لیں اس میں کوئی رکاوٹیں نہیں ڈالیں یہاں پہ جتنا سپورٹ آپ دے سکتے ہیں فیڈل گورنمنٹ کے تروں تروں الیکٹریفکیشن تروں ہائی ویز تروں ڈیولپمنٹ یہ ویڈم پیرڈ ہیل ہوتا رہے گا معاملہ ٹیک ہوتا رہے گا اگر آپ نے پھر بھی وہی مشکلات پیدا کی وہی مسئبتیں پیدا ہوئی معاملات خراب ہوتے رہیں گے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اسی ڈیولپمنٹ کو کنٹینیو رکھیں آپ جس طرح ایٹی ایڈ اپنے منظور کیے اس کو ڈیپارٹمنٹ کو ڈیوال ہونے دیں آئیل اور گیس میں آپ نے جو کیا دی ہے ففٹی پرسنٹ شیئر دے آئے وہ بلوچستان کو پورا دے دیں اور ایک کام ضرور کریں کہ خدا رہا یہ جو آپ نے ایک دفعہ ڈرگ مافیا اور لینڈ مافیا اور پتہ نہیں ہوا برائے تاوان کی بات کی تھی ہمارا مقصد یہ ہے کہ بلوچستان میں ایک چیز بہت ضروری ہے کہ فری انڈ فیر الیکشن ویڈاؤٹ اینی انٹیر ویڈاؤٹ اینی انٹیر فیرنس آف اینی ایجنسی بلکل درست کا بزنجو صاحب اٹھاروی ترمیم کی ایگزیکیوشن اور صاف اور شفاف الیکشن آپ دو الیکشن ہمیں کرنے دیں برستانٹی کو جائیں لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جب سلوشن کی طرف ہم لے کے جائیں گے اٹھاروی ترمیم کو ایگزیکیوٹ کروائیں گے ڈیویلپمنٹ کروائیں گے تو ہوگا یہ کہ پھر وہی جو گوادر میں ہو رہا ہے کہ نیشنلسٹ پارٹیز جو ہیں وہ کہیں گی کہ یہ ڈیویلپمنٹ کرنے کے لیے باہر سے جو منصوبہ بندی ہوتی ہے یا لوگ آتے ہیں وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہیں ڈیویلپمنٹ ہو گئی تو ہماری ٹرائبلزم کس طرح چل پائے گی تو پھر اس وقت کیا کریں گے آپ سر خدا کو مانو اب گوادر کا ٹرائبلزم سے کیا تعلق گوادر کی لائف سٹائل ہے وہ کراچی کی ہے وہ لیاری کی ہے ادھر سرداری کبائلیت کا نام نشان پچھلے پانچ سو صدیوں سے نہیں ہے مگر میں آپ سے اکرس کروں کہ وہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے کسی نے ڈیویلپمنٹ کی مخالفت کی بات نہیں کیے وہاں ایک بات کی ریزرویشن ہم لوگوں کا ہے اور تا ہم نے کہا کہ مسئلہ آپ ایک ایسی صوبہ جس کی پوری آبادی چے ملین ہے اگر وہاں آپ آکے دس ملین لوگ بسا لیں گے تو اس چے ملین کا کیا ہوگا وہ تو خواہی پہ ریڈ انڈینز بن جائیں گے ہم اس ڈیویلپمنٹ کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں ہم یہ بھی نہیں کہتے ہیں ہم اس ملک سے باہر ہیں ہم اس ملک کے قانون میں رہتے ہیں مگر ہم سوچتے ہیں گوادر میں دس ملین جو ہیں وہ دوسرے لوگ تو نہیں آئیں گے نا چے ملین لوگوں کا بھی تو فائدہ ہوگا دس ملین کہاں سے اٹھ کے آ جائیں گوادر آپ چھ ملین کا فائدہ ہوگا نا اس میں بیری ارزر بزنجو صاحب سوری میں آپ کی بات کروں گا آپ نے یہ میں خیال سے تھوڑا سا انفیر تھا جو آپ نے حیدوید صاحب کو کہا ان کا حوالہ یہ تھا یہ ڈاکیومنٹڈ ہے کہ گوادر جیسی ڈیویلپمنٹ جو ہے جو پین نیشنل ڈیویلپمنٹ ہوگی جو پین ریجنل ڈیویلپمنٹ ہوگی اس طرح کہ چائنہ کو اس کے اندر انٹریسٹ ہے ان کا جو بارڈرز لاکٹ ہیں ویسٹرن ویسٹرن بارڈر لاکٹ جو ان کے ریجنز ہیں ان کے لیے ایک پورٹ بن جائے گا یو اے ہی اس سے جیلس ہے کہ جی یہ ہمارا جو بزنس ہے وہ اس کو کاٹ لے گا ہماری انٹرنلی ہماری پروسپیریٹی پرامس کی جاتی ہے چائنیز سٹیک ہولڈرز ہیں ہماری ڈیویلپمنٹل فورسز ہیں ایک بہت بڑا ہیرہ کھڑا ہو گیا گوادر ایک سلیپی فیشنگ ویلیج میں جہاں پہ کوئی ٹرائبلزم نہیں تھا یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ لیکن سر آج پہ ٹرائبل انٹریسٹ ٹرائبل نہ کہیں ملٹنٹ انٹریسٹ تو گوادر میں ہے کیونکہ اس کو نہ چلنے میں بہت سارے لوگوں کا بہت زیادہ مفاد ہے سر میری بات سنو گوادر کو نہ چلنے میں مجھے آج تک نہیں سمجھ آیا کہ لوگ کہتے ہیں جی اتنے لوگوں کی انٹریسٹ ہے آپ نے گوادر پورٹ بنا دیا آپ نے گوادر پورٹ کو کوئی آوٹ لیٹ نہیں دیا آپ نے گوادر پورٹ ایسا پورٹ بنایا جس کے پاس روڈ نہیں ہے وہ بلکہ اس کی مثال اس طرح ہے کہ میں نے ڈیم تو بنا لیا ہے اس کے سامنے کوئی نہر نہیں ہے کہیں نے کہیں تو ڈیم آپ کا ٹوٹی جائے گا وہ گوادر کا پورٹ وہی سڑ وڑ جائے گا کیونکہ آپ نے آپ کو بنانا تھا پہلے روڈ اس کے بعد آپ کو پورٹ بنا رہا تھا آپ نے روڈ بنایا نہیں اپنی شوشہ کے لیے کہ ہم فرسٹ کیک میں ہزاروں جوب کریئٹ کریں گے آپ نے وہاں پہ چار برتیں کڑی کر دی اور آپ نے کہا میں نے گوادر پورٹ بنایا دیکھیں اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں کوئی سازش نہیں ہے ان میں ہماری نالائی کیا ہیں ہمارا کہنا کیا ہے ہر حکومت آتا ہے کہ تک جی ہر سنٹرل ایشیا کے ساری بزنس جو ہے ہم گوادر سے لے جائیں گے مگر افغانستان کے حالات خراب کریں گے افغانستان میں ٹانگڑائی کریں گے افغانستان میں امریکہ کو شکست دیں گے افغانستان میں جب حالات ٹھیک نہیں ہوں گے گوادر پورٹ کبھی آپریٹیو نہیں ہوگا گوادر پورٹ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا گوادر پورٹ اس وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب سنٹرل ایشن بزنس یہاں سے آئے گا سنٹرل ایشن بزنس اس وقت ممکن نہیں ہے جب کا وہ افغانستان میں حالہ چیگ لگا بسنجو صاحب میں تھوڑی سی ایک چیز کو ایک چیز کو ایکسپلین کر دوں وہ تو بہت دور کی بات ہے کہ چائنہ وہاں سے آئے گا چائنہ آئے گا نہیں سر دیکھئے چائنیز نے مل کے پورٹ بنایا ہے چائنیز غنی نہیں ہے وہ کچھ سمجھ کے کام کر رہے ہیں وہ کاروباری لوگ ہیں انہوں نے یہ سمجھا کہ ہماری ویسٹرن پروونسز لینڈ لوگت ہے ہمارا مفاد ہے یونائیٹڈ سٹیٹس یہ آج تک سمجھتی ہے اس میں سنگاپور کی ایک کام بنی ہے پی ایسے گوادر جس کا مین وہ but the development the laborers were chinese اور the chinese engineers US کا یہ stake ہے کہ یہ ہمارا بہت اچھا military ways بن سکتا ہے UAE کا یہ بہت بڑا غور ہے کہ یہ کیوں بن رہا ہے یہ کیا بن رہا ہے ہمارے اتنے قریب کیوں بن رہا ہے اور اگر یہ کامیاب ہو گیا یہ نہیں کہ پاکستان کامیاب ہو گیا یہ کہ یہ سینو پاک وینچر اگر کامیاب ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا ایران کا ایک بہت بڑا stake ہے کہ یہ اگر کہیں چلا گیا تو کیا ہوگا یہاں سے کیا چیز سپلائے ہوگی افغانستان کا stake ہے کہ اگر یہ نیٹو سپلائے بن گیا تو یہ military base بن گیا تو ہمارے بہت قریب جنگ آجے گی سر سب ہی کا stake ہے آپ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہے میں آپ tribalز کی اگر بات کر رہے ہیں میں بالکل اس لیے نہیں مانتا ہوں میں اس لیے نہیں بانتا ہوں کہ آپ کو تو دنیا کی stakes کا فکر کی ہوئے آپ اپنا پورٹ بنایں اپنا روڈ بنایں آپ کو اس پہ کیا لگی ہوئی ہے کہ امریکہ کیا سوچتا ہے روس کیا سوچتا ہے جرمنی کیا سوچتی ہے ساری ورڈ کیا سوچتی ہے یہ فکر اس لیے ہے اس لیے کہ پھر ان conspiracy theories کو پول دے تھی ہے کہ ہمارے جو یہ بلوچی militants ہیں ان کو پیسہ کہیں سے آرہا ہے ان کو فنڈنگ کہیں سے آرہی ہے سپورٹ کہیں سے آرہی ہے میں چیلنج کرتا ہوں یو اے کا ایک روپیہ نہیں ہے کسی کا ایک روپیہ نہیں ہے میری بات سنیں یہاں جو آپ الزام لگاتے ہیں کہ یہاں پہ افغانستان ہے یہاں پہ انڈیا ہے یہ ساری جو آپ لوگ تیوریاں بناتے ہو ان تیوریوں کی کوئی پیچھے ہمیت نہیں ہے بات یہ ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ کام نہیں کرتا فیٹل گورنمنٹ کی اپنی نالائی کیا ہیں روڈ نہیں بناتا پورٹ بنا دیتا ہے اپنے لیے خود مشکلات پیدا کرتا ہے اکبر پکٹی کو مار کے نوجوانوں کو ایموشنل کرتا ہے پھر برتائی وہاں سے انڈیا آ گیا جب آپ کہیں گس رہے ہیں ادھر انڈیا کو موقع ملے گا آپ سے کرے گا آپ بند کرتے ہیں میں نے مان لی میں نے آپ کی بات وہ مان لی بزنجو صاحب لیکن اگر ہم تھوڑا سا اب ٹرائبلز کی طرف چلیں یا لینڈ لارڈ جو ہیں بلوچستان کے ان کو آپ کس حد تک بلیم دیتے ہیں کہ اگر وہاں پہ ڈیویلپمنٹ نہیں ہوتی یا لوگ آگے پڑھتے لکھتے نہیں ہیں اس طرح جس طرح پنجاب میں پڑھتے لکھتے ہیں تو اس میں ٹرائبلز کا اور لینڈ لارڈز کا کتنا ہاتھ ہے ان کو آپ کتنا الزام دیتے ہیں فیڈل گورنمنٹ کو دے دیا ہم نے الزام فوج کو فیڈل گورنمنٹ کے علاوہ ان کی بات کریں ہم میں آپ سے عرض کروں سیونٹیز کے بعد ہمارے ہاں کوئی ٹرائبل سردار کوئی ٹرائبل میر کوئی ٹرائبل متبر اس پوزیشن میں ہی نہیں کہ وہ اسکول کو روکے وہ کسی ہسپیٹل کو روکے وہ کسی جملپن کو روکے وہ کسی روڈ کو روکے نہیں چلتی ہے یہ کان چلتی ہے آپ یار دیکھیں یہ وہ سردار تھے ایک زمانے میں اپنے گروہ میں بیٹھ کے ان کو لوگ اپنے مال مویشیم پیش کرتے تھے یہ آج ایک ایک گروہ میں جا کے ہوت مانگتے ہیں ایک ایک ہی منتیں کر کے اپنی ایم پی ای شپ مانگتے ہیں اب تم لوگ انہیں ابھی تک ان کو سکسٹیز اور اٹھاروی صدی میں رکھا ہوا ہے بھائی نہیں ہے بھلو اس نے اٹھاروی صدی سے نکل چکا ہے آپ پورا مکران ڈویجن میں ٹرائبل بنیاد پر ایک ہوت نہیں پڑتا پوری مکران ڈویجن میں آپ کی پوری مجاریٹی کلاڈ ڈویجن میں ٹرائبلزم کے بنیاد پر لوگ ووٹ نہیں پڑتے ہاتھ جوڑ کے منتیں کر کے لوگوں کے کام کر کے وہ اپنے لیے ووٹ لیتے ہیں کیوں آپ لوگ ایک تو بھلوچستان کو خدا کے لیے اٹھاروی صدی سے نکال دو آپ لوگ ٹھیک ہے خدا کرے آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہم تو بڑے خوش ہیں یہ بات سن کے اور ویورز جو ہیں مجھے امید ہے کہ وہ بھی اس بات کو سمجھے ہوں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھلوچستان کا پرسیپشن بھی جو ہے وہ امپروو کرنے کی ضرورت ہے اور یہ بھی بات ایک حقیقت ہے کہ ہمیں اتنا نہیں پتا بھلوچستان کے بارے میں جتنا آپ کو اسی لیے آپ کو دعوت بھی دی ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک چیز جس کے حوالے سے بھلوچستان اور کوئٹا بہت زیادہ نیوز میں آتا رہا ہے انٹرنیشنلی ایک کوئٹا شورا کی مت ہے کہ وہاں پہ کوئی کوئٹا شورا ہے اور ملہ محمد عمر صاحب بھی جو ہیں کوئٹا آتے جاتے رہتے ہیں اور بہت سارے ایسے ملٹنز ہیں اور ملٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں جن کو سیف ہیون ملتا ہے کوئٹا میں اور ظاہر ہے اس سیف ہیون ملنے کے وجہ سے پاکستان کو خطرات لاحق ہیں کوئٹا پہ خدا نہ کرے کوئی جو ہے امریکہ یا کسی کے ڈیزائنز ہو سکتے ہیں تو یہ کیا سیف ہیون واقعی کوئٹا بن گیا ہے اس طرح کے لوگوں کے لیے سر دیکھیں یہ تو ایسی کوئی انٹیلیجنس والا ہی آپ کو بتا سکتا ہے مگر میں آپ کو اس کا نہیں آپ کو اندازہ تو ہوگا نا سر آپ سینیٹر ہیں بلوچستان دیکھیں معاملہ اسی لیے مجھے آپ سن لیں توڑا نا پھر آپ کی بات سمجھ جائے جائے گی دیکھیں آپ کے پاس یہ جو پشتون ایریا اس وقت بلوچستان میں ہے بنیادی طور پہ یہ جو پشتون ایریا آپ کے پاس بلوچستان میں ہے یہاں پہ وہ قومیں پستی ہیں جو اس سائٹ پہ پشتون ہیں یا اس سائٹ پہ پشتون ہیں یہ زیادہ تر وہ ٹرائب ہیں جو افغانستان اور بلوچستان میں بستی ہیں ان میں کاکڑ جو ہے سب سے فورسول ٹرائب ہے اسی طرح کندہار میں بھی یہی لوگ ہیں اور کوئٹہ تک جو پشتون ایریا یہاں بھی یہی لوگ ہیں اب دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو پشتونوں کا پشتونوں میں جو طالبینہ ایزشن کی جو سب سے بڑی جو فورس ہے وہ ہے کندہار میں ان کی سب سے زیادہ بڑی طاقت جو ہے وہ کندہار میں ہے اور کوئٹہ is the mouth of کندہار وہ کندہار کی جو آوٹلٹ ہوتی ہے وہ آٹومیٹکلی کوئٹہ اور اس ایریا میں آتی ہے چمن میں یا یوب میں یا کس میں کوئٹہ میں تو آٹومیٹکلی وہاں جب بھی ان کو پشت کیا جائے گا وہ یہیں پہ آئیں گے میر صاحب یہاں آپ تھوڑی سے پریجیس نہیں ہو رہے سر کیونکہ بلوچ کے جو شمالی علاقہ ہے بلوچ کا جو نوردن علاقہ ہے وہاں پہ پشتون رہتے ہیں ان کی ایتھنک ڈیوائیڈ ہے باقی بلوچوں میں اور پشتون میں جو بلوچستان میں رہتے ہیں لہٰذا آپ یہ بڑے آسانی سے ماننے کو تیار ہیں کہ سارے طالبان کا سر جو ہے وہ کھوٹہ میں مل سکتا ہے نہیں دیکھیں نا یہ اپنے کہاں سے اس بات کو اس طرح سمجھے نا یہ افغانستان سے نکلیں گے تو ادھر آئیں گے نا افغانستان سے نکلیں گے ادھر کسی آئیں گے یہ نکلیں گے کہاں سے یہ نکلیں گے کندہار سے کندہار سے چمان آئیں گے چمان کے بعد یہ پشتونی آریا میں جائیں گے یا کویٹہ چلے جائیں گے اور کہاں جائیں گے میرے صاحب سے ک bankrupt کا پشتون وہ اس بات کو اتنی آسانی سے نہیں مانیں گا کہ ایک بندہ کندہار سے کھوٹ کے کوئٹہ پہنچ گیا یہ تھوڑی سی اوور سمپلیفکیشن ہے نا یہ ابھی تھوڑی ہے یہاں تو وہ وہ پچھلے بیس سال سے ہیں یہ لوگ ان کا آنا جانا ہے کندہار کے ساتھ بزنس ہے کندہار میں آنا جانا ہے لوگ وہاں سے آتے رہے ہیں بیس سال سے یہاں رہتے رہے ہیں یہاں سے ہو کے وہاں رہے ہیں آخری سوال ہے بزنجو صاحب آخری سوال چند لمحات رہ گئے ہیں بس یہ بتائیے آپ نے سلوشن بتا دیا ڈیولیمنٹ کریں اٹھاروی ترمیم کو ایگزیکیوٹ کریں فلانا 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 فیڈرل گورنٹ اگر جو ڈریک کرتی اپنے فیٹ اور صحیح طرح نہیں یہ کرتی تو اب آپ کس طرح باور کرائیں گے فیڈرل گورنٹ پہ فیڈرل گورنٹ پہ کس طرح آپ یہ باور کرائیں گے امرجنسی جو بلوچستان میں ہے اگر وہ خود نہیں کرتی تو آپ سینیٹر بی این پی ممبر بلوچستان کے سٹیزن سینیٹر اب آپ لوگوں کو کیا پیش رف کیا رد عمل ہوگا آپ کا فیوچر کی بات بتائیں سر ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ وزیراعظم صاحب نے بلایا تھا ہم نے اسے کہا کہ آپ اپنی بلوچستان گورنٹ کو استعمال کریں دس سیکنڈ رہ گئے ہیں سر دوسرے ریسورسز کو استعمال کریں آپ ان سے نیگوزیشن کر لیں آپ کی الزام دوسرے حکومتیں مدد کر رہی ہیں ان حکومتوں میں اس کو ٹیک اپ کریں اگر ان کے خلاف آپ کے پاس ثبوت ہیں ان کو پبلک کریں تاکہ آپ لوگوں دنیا کو کنونس کر لیں میں سمجھتا ہوں کہ اس فیڈل گورنمنٹ نے ابھی تک ملیٹنس تو اپنی جگہ ہیں باہر بیٹنے والے اپنی جگہ ہیں کبھی ہمیں بھی غلطی سے بولا کے نہیں پوچھا یا کرنا کیا ہے آپ لوگ تو بولا لے تو اخبار والے اور میڈیا والے مگر حکومت کبھی تکلیم نہیں کیا آپ لوگ بھی وہاں کے لوگ ہو وہاں رہتے ہیں وہاں سے سینٹر بنک کے آئے ہو ہمیں کیا کرنا چاہیے برشکریہ سر برشکریہ سر بلوچستانسلہ فیڈریشن وہاں پہ کیا کر رہی ہے بھول گئی ہے اس خطے کو اس کے بارے میں ہمیں اپنی رائے دیجئے agenda360 at cnbcpakistan.com میں لکھے بھیجئے یا facebook پہ facebook slash agenda360 ہمارا پیج وزیٹ کیجئے یہ شو دیکھئے پرانے شوز دیکھئے تجزیر کیجئے تب سرہ کیجئے thank you very much for watching